صورتحال آپ کے سامنے آج تیسری سماعت تھی نظر سانی کی دخواست پر سپریم کورٹ میں لیکن کوئی فیصلہ نظر سانی پر بھی نہیں ہو سکا اور جو انتخابات کا معاملہ ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے وہ تو تیس اپریل بھی گزر گیا ہے اور چودہ ماہی بھی گزر گئی جی بلکہ اس میں اب کل کی پھر تاریخ ہے اور ڈے ٹو ڈے ہیرنگ ہو رہی ہے قانونی نقاط پہ بحث ہو رہی ہے اور ابھی آج تیسرا دن ہے الیکشن کمیشن آپ پاکستان کے وکیل صاحب بحث کر رہے ہیں اور ابھی آٹانی جنرل فاکستان اور پی ٹی آئی کے وکلاہ نے ابھی بحث میں حصہ لینا ہے تو دیکھیں بینچ نے اپریشیٹ کیا ہے حکومتی اور جواب کو جو کہ پجاب گورنمنٹ اور فیڈر گورنمنٹ نے جواب دیا ہے کہ پہلی دفعہ ہیرنگ کے دوران نقاط پہ بحث جو ہے وہ بحث ہو رہی ہے نمبر ٹو یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کا بھی گلہ کیا کہ اس سے پہلی جو سماتے ہوئیں اس میں آپ نے ان معاملات کو پوائنٹ آٹ نہیں کیا اور نہ ہی بینچ کے سامنے لائے جو ابھی آپ ریویو پٹیشن میں لے کر آئے ہیں اینیویز بحث ہو جاری ہے آپ دیکھیں ایک قویسٹن بڑا ہے امپورٹنٹ تھا جس پہ یہ کہا کہ پہلے آپ نے اکٹھے الیکشن کرانے کے حوالے سے اس طرح بات نہیں کی اور ہمارے نوٹس میں نہیں لائے تو میرا تو خیال ہے کہ ہمارا بھی یہی مطالبہ تھا ہم بھی یہی چاہتے تھے کہ سارے ملک میں ایک ہی دفعہ الیکشنز ہوں اب دیکھیں بارہ اگست کو قومی اسیمبلی اپنی آئینی مدد پوری کر کے تحلیل ہو جائے گی تو اس کے بعد ہو جائے گی پاشا صاحب یقین ہے کہ ہو جائے گی جو حالات ہیں نہیں بارہ اگست کو تو تحلیل ہو ہی جانا ہے اسیمبلی نے کیونکہ اس کے بعد تو پھر اوپر کوئی اور کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ اب الیکشن ہاں اس کے بعد اگر کیر ٹیکر گورنمنٹ بنتی ہے اور اسی طرح کا جس طرح کے پجاب یا کیپی میں میں صورتحال چل رہی ہے انتخابات پر لنگر ہونے کی بات ہوتی ہے تو میں ابھی اس پر بات نہیں کر سکتا نہ مجھ اس کا علم ہے لیکن بارہ اگست بارہ اسیمبلی کی تحلیل ہونے کی مدد وہ پانچ سالہ مدد پوری ہو جائے گی